وہاں پہنچنے پر اس نے پہچان لیا کہ جن آدمیوں کو فانسی دی جانے والی تھی وہے اور کوئی نہیں بلکہ اس کے ہی بھائی تھے وہے لوگ تب سے اسی سجی سجائی سرائے میں رہ رہے تھے اور ترہ ترہ کی برے کام کرتے تھے وہ جوہ بھی کھیلتے تھے اور جوہ میں بہت سا دھنہار چکے تھے انہوں نے لوگوں سے بہت سا روپیہ بھی ادھار لیا تھا انہی سب باتوں سے چل کر اب گاؤں والے انہیں فانسی پر چڑھانے جا رہے تھے راش کمار گھوڑے کو دوڑاتا ہوا پیدے سے باہر دور کھلایا راستے میں ایک پیڑ کے نیچے لومڑی اس کا انتجار کر رہی تھی اسے دیکھ کر لومڑی بولی ساباز اب تم سونے کی چڑھیا بھی پرابط کر لو جب تم سونے کی چڑھیا والے راجہ کے پاس پہنچو گے تو وہ اس گھوڑے کو دیکھ کر بہت خوش ہوگا تم اس سے کہنا کی پہلے سونے کی چڑھیا کا پنجرہ میرے ہاتھ میں دے دو تب میں یہ گھوڑا تم کو دوں گا جب وہ پنجرہ تمہارے پاس لائے تو تم پنجرہ اس کے ہاتھ سے چھین لینا اور گھوڑے کو دوڑا دینا بس ایسے ہی چڑھیا تم کو مل جائے گی اور کوئی تم کو پکڑ بھی نہیں سکے گا اس بار بھی راج کمار نے ٹھیک و ایسا ہی کیا وہ راج کماری کے ساتھ ہی گھوڑے پر بیٹھا رہا اور جب راجہ نے اس کے ہاتھ میں سونے کی چڑھیا کا پنجرہ دیا تو اس نے دیکھتے دیکھتے ایڑ مار دی اور سونے کا گھوڑا ہوا سے باتے کرنے لگا کچھ دو چلنے پر لومڑی اس سے ملی راج کمار نے اس سے کہا تم نے میری بڑی مدد کی ہے تمہاری وجہ سے مجھے نہ صرف سونے کی جھڑیا ملی بلکہ سونے کا گھوڑا اور اس ناسندر راج کماری بھی مل گئی بتاؤ میں تم کو کیا انان دوں میں تم کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہتا ہوں لومڑی نے کہا اگر تم کچھ ہو تو میرا ایک کام کر دو تم ایک تیر چلا کر مجھے مار دو اس سمیہ تم یہی سب سے بڑا کام میرے لئے کر سکتے ہو راج کمار نے کہا بھلا یا کیسے ہو سکتا ہے تم نے میری اتنی مدد کی اور میں تمہیں بدلے میں مار دوں مجھ سے یہ نہیں ہوگا یہ سن کر لومڑی بڑی دکھی ہوئی اور بولی اگر تم میرا یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے جاؤ لیکن میں تمہاری بھلائی کے لئے ہی کہہ رہی ہوں کہ تم دو باتیں ضرور یاد رکھنا ایک تو تم کسی کونے کے دیوار پر مت بیٹھنا اور دوسرے تم ایسے لوگوں کے لئے دھن مت خرچ کرنا جنہیں فانسی دی جانے والی ہو راج کمار بولا بھائی تم بھی عجیب ہو تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی بھلا میں کبھی کونے کے دیوار پر کیوں بیٹھوں گا اور ایسے آدمیوں پر دھن کیوں خرچ کروں گا جن کو فانسی دی جانے والی ہو لیکن لومڑی نے اس کی بات کوئی جواب نہیں دیا اور الویدہ کہ کر وہاں سے چلی گئی راج کمار سونے کا گھوڑا دوڑا تا ہوا آگے بڑھا راج کماری اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور سونے کی چڑیا کا پجرہ اس کے ہاتھ میں تھا کچھ دیر میں راج کمار اس چھوٹے گاؤں جا پہنچا جس میں وہ دونوں سرائیں تھی گاؤں کے لوگ اور خاص طور سے بچے اس کو دیکھنے کے لئے وہاں نکل آئے سونے کے گھوڑے پر اتنے سندر راج کمار کے ساتھ بیٹھی ہوئی ایک راج کماری کو دیکھتا سب ہی لوگ چکے تھے اتنے میں راج کمار نے دیکھا کہ گاؤں کے بگیچے میں ایک جگہ بہت سے لوگ جمع ہیں اور کچھ شور ہو رہا ہے راج کمار کے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ وہاں تو آدمیوں کو فانسی دینے کی تیاری ہو رہی ہے راج کمار ادھر ہی چلا گیا وہاں پہنچنے پر اس نے پہچان لیا کہ جن آدمیوں کو فانسی دی جانے والی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کے ہی بھائی تھے وہ لوگ تب سے اسی سجی سجائی سرائے میں رہ رہے تھے اور ترہ ترہ کی پورے کام کرتے تھے وہ جوہ بھی کھیلتے تھے اور جوہ میں بہت سا دھن ہار چکے تھے انہوں نے لوگوں سے بہت سا دھن ادھار لیا تھا انہی سب باتوں سے چڑھ کر اب گاؤں والے انہیں فانسی پر چڑھانے جا رہے تھے راج کمار بھلا یا کیسے انہیں دیتا اس نے لوگوں سے کہا کہ ان مجھ سے روپیا لے لو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو اس کے بہت کہنے سننے پر لوگ راجی ہو گئے اور انہوں نے ان دونوں کو آدمیوں کو رہا کر دیا راج کمار اپنے بھائیوں کو چھوڑا کر آگے چلا کچھ دور چلنے پر جنگل میں انہیں ایک کنہ دکھائی دیا اس پر راج کمار کے دونوں بھائیوں نے کہا کچھ دیر سنوے کے پاس آرام کرتے ہیں وہاں تھنڈا پانی پینے کے بعد ہم لوگ چلیں گے راج کمار راضی ہو گیا اب تک وہ ابھی بھول چکا تھا کلومڑی نے ویدہ لیتے سمجھے اس سے کیا کہا تھا وہ گھوڑے سے اتر کر کونے کی ریوار پر بیٹھ گیا اور آرام کرنے لگا اس کے دونوں بھائیوں نے موقع دیکھ کر اسے کونے میں دھکیل دیا اس کے بعد انہوں نے گھوڑے پر راج کماری کو ڈالا اور سونے کی چلیہ کا پیجرہ اٹھایا اور وہاں سے چلتے بنے کچھ دیر میں وہ لوگ اپنے راج میں لوٹ آئے اور گھر لوٹ کر انہوں نے راجہ سے کہا ہم لوگ سونے کی چلیہ کو پکڑ لائے ہیں اسی چلیہ نے ہمارے باغ میں سے سونے کا سیف چڑھائے تھے اس کے ساتھ ہی ہم ایک سونے کا گھوڑا اور راج کماری بھی لائے ہیں راجہ بہت خوش ہوا سارے راج کے لوگ خوشیاں منانے لگے لیکن راج کماری کچھ نہیں تھی وہ برابر روتی رہتی تھی اس نے خانہ پینہ چھوڑ دیا تھا یہی نہیں گھوڑے نے بھی دانہ پانی بند کر دیا تھا اور سونے کی چلیہ بھی اداس رہنے لگی راجہ نے بہت خوشش کیا لیکن نہ تو وہ راج کماری خوش ہوئے اور نہ سونے کے گھوڑا سونے کی چلیہ نے دانہ خانہ شروع کیا وہاں چھوٹا راج کمار کمار میں گر گیا تھا لیکن وہ مرا نہیں تھا کمہ بہت گہرا تھا لیکن اس میں پانی بہت تھوڑا تھا وہ کمہ میں بیٹھے بیٹھے اپنی بھاگر کو کوستا رہا اب اسے پھر اسی لومڑی کی یاد آئی اور وہ پچھتانے لگا کہ اگر میں اس کا کہنا مان لیا ہوتا تو میں مصیبت میں نہیں پھستا راج کمار نے جیسے ہی لومڑی کو یاد کیا لومڑی نامعلوم کیسے کمہ کے امپر آ پہنچی اور بولی دیکھو راج کمار میں نے پہلے ہی تمہیں سمجھایا تھا کہ کسی کمہ کی دیوار پر مت پیٹھنا اور ایسے آدمیوں کی مرد مت کرنا جنہیں فانسی دی جانے والی ہو لیکن تم نہیں مانے خیر چلو اب آخری بار میں تمہاری مرد کر دیتی ہوں لو میری پونچ پکڑ کر کمہ سے باہر نکل آؤ یک اگر لومڑی نے اپنی پونچ کمہ میں لٹکا دی دیکھتے دیکھتے پونچ اتنی لمبی ہو گئی کہ کمہ کے پیندے میں بڑے راج کمار کے باز تک جا پہنچی راج کمار اسے پکڑ کر کمہ سے باہر نکل آیا لومڑی نے اس سے کہا جاؤ اب تم اپنی گھر جاؤ لیکن جرا ہو سیار رہنا تمہارے بھائی تمہاری جانی دشمن ہو گئے ہیں وہے لوگ جرور تم کو ڈھونٹ رہے ہوں گے راج کمار گھر کی اور چل پڑا اپنے راج میں پہنچنے پر اسے ایک بکھاری ملا بکھاری کو اس نے اپنے سندر کپڑے دان میں دے دیئے اور اس کے بھردے پرانے کپڑے پہن لئے اس طرح بھیج بدل کر وہ اپنے کیلے میں پہنچا وہاں اس کے پہنچنے پر ایک بڑی آسٹر جنگ بات ہوئی سونے کا گھوڑا خوشی سے ہنینانے لگا اور دانہ کھانے لگا سونے کی چڑیا بھی اپنے پنجرے میں خوشی سے پھرکنے لگی اور گانا گانے لگی راج کماری نے اپنے آسو پوچھ ڈالے اور وہ بھی خوشی دکھائی دینے لگی لیکن راجہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اس نے راج کماری سے اس کا قرار پوچھا تو وہ بولی میں نے تو آپ سے پہلے ہی آپ کو ساری بات بتا دی تھی آپ کے بڑے اور مسئلے راج کمار نے چھوٹے راج کمار کے ساتھ دھوکہ کیا ہے انہوں نے آپ کو بھی دھوکہ دیا ہے لیکن اب آپ کا چھوٹا راج کمار یہاں پر آ پہنچا ہے اسی لیے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اسی کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے اور میں اسی کے ساتھ ہی سکھی رہ سکتی ہوں پھر اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ایک آدمی کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ رہا آپ کا چھوٹا راج کمار راجہ نے بھی اپنے چھوٹے لڑکے کو پہچان لیا اب راجہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں اپنے بیجار بدل دیئے اب وہ اس کو بہت سمجھدار اور بہادر ماننے لگا اور اس سے بہت ادھک پیار کرنے لگا اس نے اس کو راج گزی پر بیٹھانے کا نصے کیا بڑے اور مسئلے راج کمار نے اپنے چھوٹے بھائی کو ہی دھوکہ نہیں دیا تھا بلکہ راجہ کو بھی دھوکہ دیا تھا اس سے راجہ ان سے بہت ناراض تھا اس نے ان دونوں کو اپنے راجے سے نکلوا دیا اس کے بعد بڑی دھون دھام کے ساتھ راج کماری کے ساتھ راج کمار کا بھی باہ ہوا اور دونوں سکھ سے رہنے لگے لیکن راج کمار اس لومڑی کے نہیں بھولا تھا جس نے اس کی سہائیتہ کی تھی ایک دن سمجھ نکال کر وہ جنگل میں اس لومڑی کے خود میں نکل پڑا بہت ہوا دھوننے کے بعد ایک پیڑ کے کوکلے بھاگ میں اس نے اپنے لومڑی کو چپچاب بیٹھے ہوئے دیکھا لومڑی بہت لاز تھی اور پہلے سے بہت زیادہ دبلی ہو گئی تھی راج کمار کو دیکھتے ہی لومڑی نے اس سے پہچان لیا اور کہا کہو راج کمار آج ادھر کیسے بھول پڑے راج کمار نے کہا میں آج تمہیں ہی دھوننے کے لئے آیا ہوں چلو میرے باغ میں آرام سے رہنا وہاں تمہیں کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی یہاں تو جنگل میں تمہیں کھانے پینے کی تکلیف ہوتی ہوگی اور جنگلی جانوروں اور شکاریوں کا ڈر بنا رہتا ہوگا لومڑی نے کہا نہیں راج کمار میں یہاں ٹھیک ہوں اور بھلا اب تمہیں میرے دکھ سے کیا لینا دینا تمہارا کام نکل گیا اب تم سخ سے اپنے زاج میں رہو راج کمار بولا نہیں تم نے میرا بڑا افکار کیا ہے میں تمہیں نام دینا چاہتا ہوں راج کماری بھی بہت خوش ہوگی وہاں بھی تم سے ملنا چاہتی ہے لومڑی بولی اگر تم سچ مجھے ہی نام دینا چاہتے ہو تو میرا ایک کام کر دو میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم تیر چلا کر مجھے مار دو اسی سے میرا بھلا ہوگا اصل میں ایک جادو کرنے مجھ پر جادو کر رکھا ہے میں لومڑی نہیں ہوں مجھے اس کے جادو کے پرباہ سے لومڑی کے روٹ میں رہنا پڑ رہا ہے میں تو اسی دیش کا راج کمار ہوں جہاں پھر راج کماری سے تمہارا بھی باہت ہوا ہے اصل میں ہوا راج کماری میری چھوٹی بہن ہے اگر تم تیر چلا کر مجھے مار دو گے تو اس جادو سے مجھے مکتی مل جائے گی اور میں پھر اپنے دیش لوٹ جاؤں گا راج کمار کو یہاں سن کر بڑا آسچرہ ہوا اس نے فوراں اپنے دنس پر تیر چڑھایا اور لومڑی کی اور چھوڑ دیا تیر کے لگتے ہی لومڑی مر گئی اور اس میں سے ایک سندر سا راج کمار نکل آیا پھر دونوں راج کمار واپس مہر میں لوٹ ہے وہاں راج کماری اپنے بھائی سے مل کر بہت خوش ہوئی دوستو کہانی کیسے لگی ایسی ہی امیدنگ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور شبسکرائب کریں